عمران خان یہ بہت ہی بڑی خبر ہے اور اب تک کی سب سے خوفناک خبر ہے پاکستان کی جو ریسنٹ پولٹکس ہے اس میں عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں اور تمام سرویز یہی کہتے ہیں جتنے بھی سرویز چاہے وہ سرویز کمپنیز عمران خان صاحب کے حق میں ہو یا چاہے ان کے خلاف ہوں انہیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاپولرٹی میں عمران خان کا کوئی مقابل اس وقت موجود نہیں ہے کچھ لوگ جو میرے دوست ہیں انہوں نے یہ تک بتایا کہ جب ہم سرویز کنڈکٹ کرواتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ٹیبل پہ دوبارہ اس کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے کیونکہ ون سائٹڈ سرویز آرہا ہے پورے پاکستان سے یعنی دوسری پولٹیکل پارٹیوں کی مقبولیت اتنی خراب ہے کہ اپنے سرویز کو ایکسپٹیبل بنانے کے لیے تاکہ لوگوں کو لگے کہ کوئی نیوٹرل سرویز ہو رہا ہے تو ہم عمران خان کی مقبولیت کو تھوڑا سا کم کر کے دکھانے پر مجبور ہیں ورنہ پاکستان میں نائنٹی پرسنٹ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ تو سرویز کا عالم ہے آج پاکستان کے سب سے مقبول لیٹر کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے رات کے اس پہر جب میں آپ سے بات کرنا ہوں تو ایک بڑا آپریشن متوقع ہے زمان پارک کی سراؤنڈنگ میں پولیس سے بہت بڑی تعداد میں پہنچ گئی ہے پولیس کی وینڈز وہاں پہ موجود ہیں پولیس کی موٹر سائیکلز وہاں پہ موجود ہیں پولیس کی گاڑیاں وہاں پہ موجود ہیں اور تمام سازو سامان لے کر پولیس کی بڑی نفری چاروں طرف موجود ہے اور وہ کسی وقت بھی دھوا بولیں گے رات کے وقت زمان پارک پہ باکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے انہوں نے بھی اپنے کارکنوں کو متحرک ہونے کا کہہ دیا ہے اور کارکنوں کو زمان پارک پہنچنے کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں اس سے پہلے سارا دن جو لڑائی لگی ہے وہ آپ دیکھتے رہے اور اس میں زلے شاہ نام کا بلال نام تھا نوجوان کا اور اس کو زلے شاہ کے نام سے ہم لوگ جانتے تھے وہ ایک کارکن جو ہے وہ جانبہک ہو گیا اب یہ کارکن کون ہے میں اس کو بہت پہلے سے جانتا ہوں جب میں جنرلسٹ نہیں تھا تب سے جانتا ہوں یہ پولٹیکل کارکن ہے شروع شروع میں یہ غالباً نون لیگ میں ہوا کرتا تھا پھر یہ پاکستان تحریک انصاف میں آ گیا اور لمبے عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے عبدالی چوک ایک جگہ ہے لاہور میں اسلام پورا کرشن اگر اس علاقے کا پرانا نام ہے وہاں پہ عبدالی چوک میں لوگ راتوں کو بیٹھتے ہیں اور پولٹیکل وہاں پہ گیدرنگز ہوتی ہیں تو وہاں پہ اگر کبھی ہم رات کو موجود ہوتے تھے تو یہ زبانہیں طالب علمیگی میں باتیں کر رہوں کافی پرانی آج سے کچھ 15-20 سال پرانی بات نے تو یہ وہاں پہ آ جائے کرتا تھا اور یہ ایک زلے شاہ فلم کا کریکٹر اس کو بہت پسند تھا تو اس نے اپنا نام بھی زلے شاہ رکھ لیا تھا تو یہ وہاں پہ اس کے ڈائیلوگز بولا کرتا تھا اور ڈائیلوگز بول بول کر سناتا تھا اور لوگ محضوظ ہوتے تھے اور بڑا زندہ دل قسم کا آدمی تھا کسی جگہ بھی آ اس کو بولے میوزک لگاؤ تو یہ رکس کر کے آپ کو دکھا سکتا تھا یعنی بہت ہی زندہ دل آدمی تھا بلکل جیسے لاہوریے اندرون شہر کے اندر آپ کو بہت ایسے کریکٹر ملتے ہیں تھوڑا سا لوگ یہ مانتے تھے کہ یہ سائن لوگ ہے سائن لوگ یہاں پہ کہتے ہیں جو تھوڑا سیدھا ہوتا ہے اور دن رات وہاں پہ ڈیوٹی دیتا تھا بہت سارے میڈیا والوں نے اس کا انٹریو بھی کیا جس دن میں وہاں گیا تھا تو یہ زور لگا کے ملنے کے لیے بھی آ رہا تھا میں نے اس کو دیکھا وہاں پہ اور آج جو ہے وہ پولیس نے مبینہ طور پہ پہلے اس کو گرفتار کر لیا تھا جو لوگ بتا رہے ہیں کچھ ویجوالز نہیں ہیں اور پھر بعد میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے جسم پہ ٹارچر کے نشانتے اس کے سر کے اوپر چوٹ لگی ہوئی ہے اب پوسٹ مارٹم ہوگا تو پتا چلے گا کہ ایکزیکٹلی کیا ہے پولیس کہہ رہی ہے کہ ایکسیڈنٹ ہے لیکن ان کی فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو تشدد کے ذریعے سے حالات کیا گیا ہے عمران خان صاحب نے بھی یہی بات کیا اور یہ بڑا انفورچنیٹ ہے پوری دنیا میں آج پاکستان کی جگہ ہنسائی ہوئی ہے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے عالمی میڈیا نے ریپورٹ کیا جو ظلم اور بربریت آج لاہور میں ہوئی لیکن اس کو پاکستانی میڈیا نے ریپورٹ نہیں کیا پاکستانی میڈیا اس طریقے سے نہیں دکھا پایا اس لیے کہ پاکستان کی میڈیا کو مجبور کیا گیا تھا کہ جس وقت یہ آپریشن چل رہا ہے اس وقت مریم نواز صاحبہ ایک تقریب سے خطاب کر رہی ہیں اور وہ اس تقریب میں موجود ہیں لہذا میڈیا کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے یہ دکھانا ہے وہ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اور وہ جو نائنصافی ہو رہی ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کو آپ نے نہیں دکھانا تو پاکستان کے میڈیا نے بلکل اس کو عبے کیا ہے اور اس کی خلاف ورزی نہیں کی مجبور میڈیا ہے ایک فاشسٹ ریجیم ہے پاکستان کے اندر ایک طرح